تھی جب منسٹر کی تو وی پی سنگھ جی مجھے ایک طرف لے گئے روہ ننکاس اتبال سنبھل کے کام کرنا میں کہا کیوں کہنے لگے کہ بے ایمانی کرنے کے بعد پردھان منتریوں سے نہیں لڑا جا سکتا اور ہمیں ارطوں میں دونوں کو پردھان منتریوں سے لڑنا ہے لہٰذا پاک صاف رہنا ہے میں جو کشمیر سے لوٹنے کے بعد کسانوں کے لیے بول دیا بے دھڑک اگر میں کشمیر میں کچھ کر لیتا تو میرے گھر تو ای دی پہنچ جاتی ہے آج سے پہلے انکم ٹیکس واقعے پہنچ جاتے آج میں سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کہ پردھان منتری کے پاس ساری سنستھائیں ہیں سب کچھ ہے اور میری ساری جانچ کرا لے ہیں میں اسی طرح بے دھڑک رہوں گا چونکہ میرے پاس کچھ نہیں میں نے کشمیر میں جانے کے فوراں بعد دو فائلیں میرے سامنے آئی ایک میں تو امبانی انوال تھے اور ایک میں سنگ کے ایک بڑے افسر ہیں وہ تھے ایک وہ ایک پورانے محبوبہ کی منسٹری کے منسٹر تھے اور جو اپنے کو پردھان منتری جی کے بہت نزدیک بتاتے تھے مجھے سیکرٹیز نے دونوں ڈپارٹمنٹ کے بتایا ساب اس میں گھپلا ہے میں نے دونوں ڈیل کینسل کر دی ہے سیکرٹیز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ساب اس میں ڈیڈ ڈیڈ سو کروڑ روپے آپ کو مل سکتا ہے